دوستو بہت سے پرانے ایکٹرز اور نیو کمرز شو بیز میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خود انویسٹ کرتے ہیں اور اس فیلڈ کا زیادہ ایکسپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں روپ نے کامران کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی ہیلو ایوریون دوستو شو بیز میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن جب یہ جھگڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو پبلک میں ایک دوسرے پر کچڑ اچھالا جاتا ہے ایسا ہی آج کل ہو رہا ہے ایکٹرز روپ اور ڈراما سیریل میں مر گئی شوکت علی میں لیڈ رول کرنے والے کامران مجاہد کے درمیان فرنڈز نیوز یہ ہے کہ چند سال قبل کامران مجاہد نے ایکٹرز روپ سے ڈراما بنانے کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ادھار لیے تھے اور گلپام کے نام سے یہ ڈراما شروع بھی کر لیا جس کی کہانی لکھی تھی خدا اور محبت جیسے پلے کے رائٹر حاشم ندیم نے اور اس کا ڈریکٹ کر رہے تھے احسن تالش اس میں روپ لیڈ رول پلے کر رہی تھی اور ساتھ وسیم ابباس، جیا علی اور غلام اید دین جیسے نامور ایکٹرز شامل تھے کافی عرصے تک جب ڈرامے کی شوٹنگ روکی رہی تو روپ نے اپنی رقم کا تقاضہ کیا روپ کے مطابق جب انہوں نے کامران سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ میرے آفس میں 20 لاکھ کے ساتھ اور کئی سامان چوری ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ڈراما روکا گیا ان کی اس بات پر یقین نہ کرتے ہوئے روپ نے کامران کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی جس کے بعد کامران نے پیسے واپس کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور رقم واپس کرنے کے لیے پوسٹ ایٹڈ چیکس بھی دیئے جو باؤس ہو گئے اب یہ سارا معاملہ ایک بار پھر سے پولیس کے پاس ہے فرنڈز اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ای پی کے نے جب روپ سے کانٹیک کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ پولیس کے پاس ہے وہ ابھی اس پر کوئی کومنٹ نہیں دیں گی جبکہ کامران مجاہد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا معاملہ حل ہو چکا ہے اب کون سچ بول رہا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے وی ہوپ کہ یہ معاملہ ان دونوں میں پیس پولی ریزول ہو جائے دوستو بہت سے پرانے ایکٹرز اور نیو کمرز شو بیز میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خود انویسٹ کرتے ہیں اور اس فیلڈ کا زیادہ ایکسپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں فرنڈز وی بیلیو کہ شو بیز میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی فیلڈ میں انویسٹ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں اور صرف اچھی ریپورٹیشن والے لوگوں اور اداروں کے ساتھ ہی کام کریں